سترہ و فائدہ اور آخری فائدہ جو آج رکھوں گا اس کی فضیلت کلم تیبہ کی لا الہ اللہ کی وہ کیا ہے کلم تیبہ کا غزن بڑا بھاری ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت آئیے کیا فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی پریشان ہو گئے اس کی فضیلت سنی آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے سوائی بن حیبان کی روایت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ اللہ کہتے ہیں میں نبی ہوں میں کچھ ایکسٹر کرنا چاہتا ہوں مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے تو ایک مرتبہ اللہ سے کوششن کیا سوال کیا اور کہا اے پروردگار اے دنیا کائنات کو چلانے والے آپ مجھے کوئی ایسی کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں ان کو کیا لگا وہ نبی ہے کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے نبی نے کچھ ہٹ کر عبادت ہنی چاہیے تو کہا اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو سپیشل آپ کی عبادت ہوں آپ کو یاد کرو اور اس کے ساتھ دعا مانگا کرو آپ سے میں اس کلمے کے ساتھ ٹھیک مانگا کرو اللہ تعالی نے فرما ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے سب سے افضل ذکر کرنا اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے تو کونسا کلمہ ہے مانگنے کے لئے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے وسیلہ ہی ہے تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگنا اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرمایا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں میں تو سپیشل چاہ رہا ہوں سب ہی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہا وہ بھی کہہ رہا ہے سب ہی کہہ رہے ہیں پوری قوم کہہ رہی ہے اور آنے والے لوگ کہیں گے پچھلے لوگوں نے کہا میں تو سپیشل چاہ رہا ہوں کچھ میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں نا کلیم ہوں تو سپیشل کچھ دیجئے مجھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہی کلمہ پڑھا کر اے موسیٰ یہی کافی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تیزید کرتے تھے اللہ سے تو کہا نہیں کچھ سپیشل مجھے چاہیے اور یہ تو آپ سب بندے پڑھتے ہیں سارے لوگ پڑھتے ہیں مجھے سپیشل چاہیے تو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے کچھ مخصوص چیز بتائیے اللہ حرابہ برزن فرما اے موسیٰ تم اس کلمے کو معمولی سمجھتے ہو معمولی سمجھتے ہو اگر اس کلمے کا وزن ترازو میں کیا جائے اور ایک پڑھرے میں ساری زمین اور ساری آسمان مطلب سات زمین اور سات آسمان مطلب چودہ چیزے رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھرے میں صرف لا الہ اللہ اللہ جس کو تم معمولی سمجھتے ہو مجھ سے کچھ ایکسٹرہ مانگ رہے ہو اگر اس کو رکھ دیا جائے تو لا الہ اللہ کا پڑھڑا بھاری ہو جائیں گا اور ساتوں زمین اور آسمان ہلکے ثابت ہوں گے اور ساتوں زمین اور آسمان کا وزن کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتا ہے ان امیجنیبل اماؤنٹ اف ویٹ ہے وہ اس وزن کا اندازہ نہیں ہماری دنیا کا وزن کتنا ہوں گا ہماری صرف ملکیوے گیلکسی میں ہمارے سورج اور ہماری جو آس پاس جو کائنات میں پلانٹ جسو کہتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوں گا اور ہماری ملکیوے گیلکسی جس کی اندر دودیا گیلکسی میں سو ٹریلین سٹار ہے بہت بڑی گنتی ہوتی سو بلین کا ایک ٹریلین ہوتا ہے سو ٹریلین سٹار ہے اور ایک ایک تارہ سورج سے بھی کئی گناہ دس دس بیس بیس تیس سیس چالیس چالیس بلکہ سورج کے مقاولے میں تیرہ ہزار تیرہ سو بلین ٹائمز اس کا ویٹ زیادہ ہے حساب بہت بڑا ہے ہم کرنے ہی سکتے آسانی سے ہمارے کلکوٹر بھی نہیں کرتے بارہ ڈیجٹ سے آگے چل جاتا ہے ایک ایک اتنا وزنی ہے یہ صرف ہماری ہے اور ہماری کائناہ جو پہلے آسمان سے پہلے تمام چیزیں اس کے اندر تین سو کھرب ایسی کائناتیں چل رہی ہیں جو ہم دیکھ سکتے اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ سب پہلے آسمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی پہلے آسمان باقی ہے دوسرا تیسرا تو سات آسمان اور سات زمین گوئے چودہ چیزیں ایک پڑڑے میں دال دے جائے اور صرف ایک پڑڑے میں لا الہ الا اللہ دال دے جائے تو موسیٰ یہ پڑڑا بھاری پڑ جانے والا ہے یہ ہے اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی تو کیا یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہے نہیں میرے بھائیوں پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کے رسی پر مرنے پر ملتی یہ فضیلت یہ کلمہ بہت بھاری کلمہ جو ہمیں مل چکا ہے یا درکی اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے آئیے آگے ایک اور واقعہ سنے بڑا پیارا واقعہ ہے اور مصند احمد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص جو شخص ہوں گا اس شخص کو سب کے سامنے لائے جائیں گا ایک شخص اس امت سے امت محمدی سے لائے جائیں گا اس کے عامال کے 99 دفتر ہوں گے 99 ریجسٹرز فل ہو چکے ہوں گے اور 99 کے 99 ریجسٹرز گناہوں سے فل ہوں گے اتنا گناہ گا میری امت کا ایک شخص لائے جائیں گا جس کے 99 دفتر ہوں گے حساب کتاب کے ریجسٹرز ہوں گے ہر دفتر کو جب اس کے سامنے کھولا جائیں گا تو ایک دفتر زمین سے لے کر آسمان تک کھل جائیں گا جہاں تک نظر جائیں گے اس کا دفتر کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے اتنا بڑا دفتر ایک اس کا ریجسٹر جس میں اس کے نام عمال فرشتوں نے لکھے ہیں ایک دفتر جب کھولا جائیں گا تو زمین اور آسمان کے اتنا جہاں تک نظریں جائیں گے وہ دفتر کھلا ہوں گا اور اس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے تو 99 ریجسٹرز بھرے ہوئے گے اس کے صرف گناہ سے 99 دفتر حدیث میں الفاظ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے فرمائیں گا اور اسے کہیں گا کیا تو ان دفتروں میں سے کسی دفتر اور کسی فرشتے کے لکھیوی چیز کا انکار کرتا ہے دینائل کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا اللہ نہیں میں ایک چیز کا بھی تس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا مطلب میں نے سب کیا یہ گناہ 99 ریجسٹرز گناہوں سے فل ہے ایک دفتر زمین سے آسمان کے بیچ میں کھلائے سارے گناہوں سے بھرے اللہ پوچھیں گا ہے بندے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے میرے فرشتوں نے کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ان دفتروں میں سے چیک کر وہ کہیں گا اللہ ایک بات بھی تیری فرشتوں نے غلط نہیں لکھی سب کیا میں نے واقعی میں اتنا گناہ گار تھا انکار اقرار کر لیں گا وہ کہیں گا دفتر کا انکار کرتا ہے وہ لکھنے والے نگران فرشتوں سے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے تو وہ شخص کہیں گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گا اے اللہ تیرے فرشتوں سے کوئی خطار غلطی نہیں ہوئی میرے پروردگار پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کیا تجھے کوئی عذر ہے کیا تُو کوئی پیش کر سکتا ہے ایک عذر کہ نہیں ایسا نہیں اللہ ایسا تھا وہ کہیں گا اللہ مجھے کوئی عذر نہیں میں نے گناہ کیا ہے میں کیا بولوں اب تجھے عذر نہ میرے پاس کوئی عذر ہے نہ تیرے فرشتوں نے کوئی مستیک کی رائٹننگ میں سب صحیح ہیں جو انہوں نے لکھایا میں تھا اتنا گناہ گا نینی آنوے دفتر میرے گناہوں سے جو بھرے واقعے میں میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی لیکن باقی ہے چونکہ آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیں گا آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیں گا تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس پڑھی ہے وہ بھی دیتا ہوں تجھے نینی آنوے دفتر تو دیکھ رہا ہے ایک نیکی اسی دیا جائیں گے جس کی حدیث میں الفاظ آتا ہے بتاقہ بتاقہ ویسے جو لوگ گل جاتے ہیں ایک آئی ڈی کو بلتے ہیں بتاقہ کہتے ہیں چھوٹے سے کور اس پر کچھ لکھے دیا جاتا ہے جا کے بتا دو میرا نام بتاقہ تو اس کو حدیث سے بتاقہ بھی بلتے ہیں تو اس کو ایک چھوٹا سا آئی کارڈ اللہ ایسا چھوٹا دیں گا چٹھی دیں گا کہیں گا ایک ہی نیکی ہے تیری ملتی ہے چونکہ آئی ظلم تو نہیں ہوں گا نینی آنوے دفتر کھلے گناہ کے نیکی بھی تیری لیکن ہے تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوں گا لے فافا ایک چھوٹی چٹھی ہوں گے اس کو دی جائیں گے تیرا ایک نیکی باقی تھی یہ ایک نیکی تو لے لے اور ہاں تیری ایک نیکی جو میرے پاس ہے تو اس نیکی کو لے لے اور خیامت کے دن تجھ پر کوئی ظلم نیکی آ جائیں گا جو تیرے گناہ ہے اس کی سزا دی جائیں گی جو تیری نیکیاں وہ بھی تجھے دی جائیں گی ایسا نہیں کہ اتنے گناہ ہے تو تیری ایک نیکی نہیں لے تیری نیکی دی جائیں گی اور اس کے بعد وہ نیکی کو لیں گا پھر ایک پرچہ نکالا جائیں گا جس میں جو ہے وہ جو پرچہ ہوں گا جب وہ پرچے کو انسان کھولیں گا اس پرچے میں لکھا ہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ لکھا ہوں گا اس نے زندگی میں ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے بندے اور رسول ہے بندہ انسان ہوتا ہے عبد کہتے ہیں انسان کو بندے اور رسول ہے اس کے رسول ہے یہ اس میں لکھا ہوں گا پھر اللہ عزوزجل فرمائیں گا جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تُو حاضر ہونا وہاں میں تُس سے بات کروں گا پھر وہ بندہ اسے ایک بتاخے کو لے کے نینین اور ریسٹر تو اٹھانے لائق اس کی طاقت نہیں تھی ایک چھوٹا سا کارڈ لیں گا بتاخے جس پر یہ لکھاؤں گا وہ جائیں گا اللہ رب العزت کے سامنے جب اللہ اس کو بلائیں گا ایک مخام پر مطلب پہلے باتچیت ہوں گی حساب شاید کسی اور جگہ اور ہوں گا جہاں نامی عمل تولے جائیں گے فرس باتچیت ہوں گی پھر نامی عمل تولے جائیں گے اللہ کہیں گا وہاں ملنا مجھ سے وہاں میں تریز بتاخے جو چھوٹی نیکی کو دیکھا جائیں گا کیا اس سے ہوتا ہے اور وہ انسان پریشان ہوں گا کہ ایک نیکی نینین دفتر میرے فلتے گناہوں سے اور اللہ تعالی کہیں گا کہ وہاں آ کر مجھ سے ملنا حاضر ہونا وہ شخص کہیں گا اے اللہ یہ پرچہ ہے نینینین دفتروں کے مخابلے میں کیا ثابت ہوں گا کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوہ کر رہے ہیں دال دیجئے ہی جہنم میں اٹھا کے وہاں ہوں اتنا سا ایک بتا کا ایک چھوٹا سا لے کر کوپن لے کر آ رہا ہوں اور وہاں کیا ثابت ہوں گا نینٹین نائن ریجسٹروں کے مخابلے میں ایک نیکی کیا میری ثابت ہوں گی کیوں آپ ظلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں یہی مجھے جہنم میں دال دیجئے تو اللہ کہیں گا نہیں آج کے دن ظلم نہیں ہوتا ہے جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے ظلم نہیں ہونے والا تو تم وہاں آ جانا اور وہ جو ہے آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوں گی جتنا کیا اتنا تو دینے ہی پڑھیں گا لہٰذا تیرا بتا خط تولا جائیں گا اور دیکھا جائیں گا اس کے ماملے اور پھر وہ چھوٹی سے چتی جو اس کے پاس ہوں گی وہ لے کر جائیں گا جس میں کل میں طیبہ پڑھا ہوں گا زندگی میں سچے خالص دل سے ایک باری سیں وہ لکھی بھی ہوں گے اس پر لے کر آئیں گے اور چنانچہ کل میں طیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائیں گا اور ایک پڑھنے میں کل میں طیبہ رکھ دیا جائیں گا اور دوسرے پڑھنے میں اس کے سارے 99 دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے آپ اسلام فرماتے اور کہتے ہیں چنانچہ جو ہے وہ تولا جائیں گا اور اس دن کمی نہیں ہوں گی تو کل میں طیبہ والا پڑھا اس کا بھاری پڑھ جائیں گا 99 دفتروں گناہوں کے مقابلے میں اس نے ایک بار سچی گواہی دی تھی اللہ کے بارے میں 99 اس کی دفتر جو گناہوں کے تھے ہلکے پڑھ جائیں گے اور ایک کل میں اس کا پڑھا بھاری پڑھ جائیں گا پرچے کے ایک پڑھے میں رکھا جائیں گا اور نام عمال کے 99 دفتر دوسرے پڑھے میں رکھے تولے جائیں گے تو دفتر والا پڑھا جو چھوٹا ہے وہ ہلکا پڑھ جائیں گا اور 99 دفتر اٹھ جائیں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھڑا جھک جائیں گا بھاری ہوں گا اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اللہ فرمائیں گا تنہیں اللہ کا نام لیا تھا سچا نام لیا تھا ایک بھاری سہیں آج کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں پڑھنے والی تجھ پر لہٰذا اس کی مغفرت کر دی جائیں گی لا الہ الا اللہ کی فضیلت دے کریں یقین اس حدیث کو کبھی بھی اس معنی میں مت لیجئے اس معنی میں ہرگز مت لیجئے کہ یہ حدیث دعوت دے رہیے گناہ کرنے پر اس نے گناہ کیے تھے اس نے گناہ کیے تھے اس نے خطائیں کی تھی لیکن اس کے اپنے رب سے معافی تھی اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولا گیا کہ باقی تھا میں آپ نہیں جانتے واقعے میں اور گناہ یاد رکھی جو ہو جاتے ہیں ایک الگ چیز ہے گناہ کرنا جان مجھ کے یہ اللہ کے خلاف زدہ یاد رکھی یہ سرکشی کہتے ہیں اس نے کیے وہ نادم تھا اس نے توبہ کی ہوں گی اللہ نے توبہ خبول کر لی تھی اور اس ایک کلمے کی مخابلے میں اس کو معاف کر دیا سمجھیں اس بات یہ تو دعوت ہے گناہ کی نہ ہے یہ دعوت نہیں ہے گناہ کی یہ حدیث بتا رہی ہے اس نے سب کچھ جاننے کے بعد یہ گناہ کی ہے لیکن اپنے رب سچی معافی مانگی اور نیکی کچھ تھی تو وہ اس کا عقیدہ جہا جو بالکل صحیح تھا جو چھوڑ تھا صحیح چٹی میں تھا لیکن وہ چھوٹی چٹی بھاری ہے کہ تُس پہ اللہ کا نام تھا باقی گناہ ہلکے پڑ جائیں گے چونکہ اس نے توبہ بھی کی ہوں گی اس بات کو سمجھیں ورنہ اس معنی کو جو ہے بھدی انداز میں حدیثوں کو مت لیا کیجئے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور گناہوں کو جانموچھ کے کرنا سرکشی یاد رکھی تو اللہ تب تو نہیں معافی سرکشی معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے مطلب رول بنائے مانے کے بعد توڑنے کو اب بھر دوں گا نہیں یہ نہیں ہوتا اسلام میں بہر یاد تو اس کو معاف کر دیا جائیں گا تو قلبِ طیبہ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت ہے اس کی توحید ہے اس کا ایک ہونا ہے اس کا نام ہے اللہ جو سب سے اس کو پیارا نام ہے اور اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو پکارا کہیں بارا تو بہرحال وہ ہے اس وجہ سے پڑڑا بھاری ہو جائیں گا تو قلبِ توحید صرف کلام نہیں ہے جملہ نہیں ہے قلبِ توحید ایک زندگی جینے کا تریخہ یاد رکھی جس نے اس پہ زندگی گزاری سچے دل سے اس کو پڑھ کر وہ کامیاب رہا اور جس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر اس کے مانوں کو چھوڑ کر اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ یاد رکھی ہیں سوچے بھی نہ کامیابی کے بارے تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قلبِ توحید کا سچے دل سے اقرار کریں جو اس کا حق ہے اس کو ادا کرے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے مستند احمد کی روایت ہے